ہیلو دوستو کیسے ہو آپ سر ہو تو کل ایس ای سی جیل ٹونٹی نائنٹین مینز کا ریجلٹ آیا ہے جس میں پانچو اٹھائیس کٹ آف گئی ہے مینز کی اور جو کہ اب تک کے ریکارڈ اوڈ دیا ہے اتنی ہائیس کٹ آف گئی ہے اور آئی انڈرسٹینڈ بہت لوگوں کا نہیں ہوا ہوگا اور ان کا پین کیا ہوتا ہے تکلیف کیا ہوتی ہے میں وہ سمجھ سکتا ہوں کیونکہ میں اس فیس سے گجرا ہوں مجھے پتہ ہے میرا جب نہیں ہوا تھا سی جیل دوزار سولہ مینز میں تو میر ہو سمجھ سکتا ہوں آپ کا درد بٹ او اس کا سولیشن کیا ہو سکتا ہے آلانکہ کئی چیزیں ہیں وہ ہو سکتی ہیں بٹ فلال جو ہم پر پریکٹیکل سولیشن سے وہ بتا سکتا ہوں آپ سے وہی ڈسکس کریں گے ہمیں آپ پہ کہ دیکھیں ایک تو چیز یہ ہے کہ اب نمبر جب تک نہیں آ جاتے میرنز کے اور ٹیر ٹی کے تب تک ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کس صفت میں کتنا کیا 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 رہا ہے اتنا پتا ہے کہ نورملائیزیسن نے بہت بڑا گیم کیا ہے اور بہت ساری ایسی کی طرف سے بھی غلطیاں ہیں بہت ساری مسٹیکس انہوں نے کی ہیں کیسے کیسے ایک صفت میں ہونا چاہیے مینس اور ایسا بہت ساری چیزیں ہیں اس ایسی کے انڈ کی چیزیں سمالے گی اور بڑے بڑے کوچنگ انسٹیٹوٹ اور بڑے بڑے لوگ اس کو منیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس پر کچھ قدم بہت جلدی اٹھائیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں اپنا بیٹر کرنے کے لیے اس پر میں بات کرتا ہوں تو دیکھئے اب ایسی سی جل ٹوٹی ٹوٹی میرے میں ایکزام ہے زیادہ دن نہیں بچے ہیں دو دھائی مینہ بچا ہے مارچ اپریل میرے میں تو ایکزام ہی ہیں تو دو دھائی مینہ بچا ہے آپ پورا جی جان سے لگائیے اور کوشش کریے گا کہ پریلیمز میں آپ اے او کا کٹ آف جرور کلیر کریں کیونکہ اب بھی آپ ایسی سی سی جل 2019 کا دیکھیں تو آٹھ سو میں سے پانچ سو سترہ گیا ہے اے او کا اور چھے سو میں سے پانچ سو کا اٹھائیس گیا ہے نورمل ہو آپ دیکھیں بہت سائیسے ایسپرینٹس مل جائیں گے آپ ساتھ کو جن کا ٹیر ٹو اور پوسٹ کا کٹ آف کلیر نہیں ہوا مطلب وہ ٹی بھی نہ لے پائیں ویسے لیکن او کا کٹ آف کلیر کرنے کی وجہ سے وہ اسٹینٹ آڈٹ آف بن جائیں گے اڈالیسو گریڈ پر ایک مہتر پوسٹ ہے ایسا سی سی جیل میں جو ڈالیسو گریڈ پر کیا ہے ڈالیسو گریڈ پر کیا ہے آپ سوچیں وہ اس کو مل جائے گی ہانا کہ اس سے ٹی بھی نہیں لگا جاتا یہ ڈیفرینس آ جاتا ہے جسٹ بکاوز ایک پرٹکولر ایسپرینٹ نے پریلیمز مہتنا ہائی کٹ آف کیا ہے یہ ڈیفرینس اسی لیے ضرور ہے کہ آپ یہ چیز کو دھیان رکھیں سمجھیں اسے سی جو ڈالیسو گریڈ میں آپ اے او کا کٹ آف جرور کرنے کا ٹارگیٹ رکھیں گے اے او کا کٹ آف ہمیں کلیر کرنا ہے اس سے کیا ہوگا ورسٹ کے سینریو میں بھی آپ کے پاس ایک جوب سیورٹی سی ٹائپ ہو جاتی ہے اگر ٹھیک 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 بھی پرفوم کر آئے بھی ایوریج بھی پرفوم کر آئے تب بھی آپ کے پاس جوب کی گارنٹ ہو جاتی ہے تو یہ ہم کو سمجھنا چاہیے سب ہی کو اور جرور اس پر کام کریں اس کے علاوہ کی اس کے لیے کیسے کیسے پڑھے ہیں کیا کرائیٹیریہ ہوتے ہیں اے او سپیسیفکلی ویڈیو میں لے کے آج 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 رات تک آجائے گی اس میں پوری ڈیٹیل بتا دوں کیا کہ کوئی چاہیے کتنا کٹ آف جاتا ہے کتنا ایکسپکٹ رہتا ہے سب کچھ اے ٹو جات پوری ڈیٹیل کے ساتھ آجائے گا اس کے علاوہ جو اور کام کی بات کر رہا ہوں کیا اب وہ آئے گا کیسے یہ ہوگا کٹ آف کلیر کرو گے کیسے آپ اس کے لیے آپ کا جی کے میں کیونکہ میتھ میں آپ ایک سرٹین سکور سے زیادہ نہیں لائے سکتے 50 اوٹ آف 50 سے زیادہ کہاں لاؤ گے انگلیس میں نہیں لائے سکتے ریجنگ میں نہیں لائے سکتے جو ڈیفرینس کلیٹ ہوتا وہ جی کے والے سیکشن سے ہوتا ہے اس کو ایمپورٹنس دینا بہت جروری ہے بلکل نگلیکٹ نہیں کر سکتے اس کے لیے تھوڑا تھوڑا آپ کو ایک ایک گھنٹہ دو دو گھنٹہ دیلی دینا پڑے گا اس میں جب سے ٹی سی آیا ہے کرنٹ افیرز اور اسٹیٹک جی کے کی امپورٹنس پڑھ گئی ہے بہت بڑھ گئی ہے آپ خود دیکھ لیجئے پیپل اٹھا کے بہت بڑھ گئی ہے ہوت کی پچیس کسٹریٹ پنچیس میں بہت سون میں نے انہیں دو سیڈی پرobi پہل 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 ترجم ٹھےewITE bless مہینے کی تین ویڈیوز ہر دس دن کی ایک کرنٹ افیر کی ویڈیوز اس میں پورے دس دن کی سارے ایم سیکیوز کی فارم میں رہیں گے اور یہ سب چیز میں پی ڈی ایف کی فارم میں ٹیلی گرام پہ بھی پروائیڈ کر آ رہا ہوں آپ کو اس کا لنک جو آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے اگر آپ کو جوائن کرنا ہو اور وہ کرنا ہو کر سکتے ہیں باقی فیل ہوتے ہیں دیکھیں میں فیل ہوا ہوں اور میرا نہیں نکلا تھا میں بھی تکلیف ہوا تھا پریسان تھا پھر آپ محنت کرتے ہیں نکلتے ہیں آپ کے چیزیں میں نے خود نکالے ہیں 2018 کا ابھی ڈوکمنٹ ویریفکیسن ہوگا ہرانا کہ دیکھتے ہیں کیا ریجلٹ رہتا ہے کتیس مارچ کو اور 2019 میں تو میں نے نکالا ہے ایوکا بھی نکالا ہے ایوکا ایمپورٹنس بہت زیادہ ہے آپ سمجھیں گے تیاری کرتے رہیے اس کے لیے اور جو بھی میری اور سے آپ کو کچھ بھی ہیلپ چاہیے میں سمجھ سکتا ہوں تکلیف اور پریسانی کیا ہوتی ہے بٹ اپ پیچھے دیکھنے کا جو ہو گیا ہو گیا آگے آپ کیا کر سکتے ہیں اس پر زیادہ فوکس کریں کیونکہ دن وزین ویکنسیز گھٹتے جا رہے ہیں اور بھی اور آگے گھٹیں گی جتنا بھی ہے ایک آس سال جو یہ ہے ایک گولڈن اپورچنٹی ہے اس میں جتنا بیسٹ تو بیسٹ آپ کر سکتے ہیں کر لیں آگے اور بھی بہت برے حالات faster で چاہیے کامٹھوز کے آس پر زیادہ پاسی situation کرries سے مice گھت رہے ہیں جب ب بہت بہت بن negativity کریں بس بہت کریں کریں کیا لوجک کی وجہ کیا ستمکر مغفاست مہنے سپری بیسٹ کریں کیا ساتر ستر مارکس ٹراکس بیٹ بربرہین میاں ل Children's بس خود پر بھروسہ رکھو سب سے ایسے ٹائم میں سب سے مشکل ہوتا ہے خود پر بھروسہ رکھنا خود پر بھروسہ رکھو گے پڑھتے رہو گے ڈیلی ویڈ ٹارگیٹ کے حساب سے پڑھتے رہو گے کنسیسٹنسی کے ساتھ اب کنسیسٹنسی اور محنت کا ہارڈ ورک کا گیم ہے بھائی جو جتنا ہارڈ ورک کرے گا جو جتنا اچھا پرفارم کرے گا جو اپنی جتنا گلتیوں پر کام کرے گا اپنی جو سلی میسٹیکس آپ سے ہو رہی ہیں جو جتنا آپ ان پر کام کریں گے اور جتنا آپ کا سکور بڑھے گا تب ہی آپ کر سکتے ہیں بہت روتھلیس کمپٹیسن ہے اس سچائی سے بلکل نہیں نکارا جا سکتا تو اب جو سچائی ہے اس پر ہم کیا کر سکتے اپنی اور سے بیسٹ وہ ہی کر سکتے ہیں اور وہ کریے اور میری اور سے آپ کو جو بھی سپورٹ جیسا بھی چاہیے کرنٹ افیرز کے فرم میں اسٹیٹک جی کے لیے انگلیس سب چیز کے لیے کیونکہ میں نے انگلیس میں بھی کانسسٹینٹلی کافی اچھا سکور کیا تو اب کہہ سکتے ہیں 192.5 سکور اس بار بھی تو میرا cjl 2019 میں میتھ میں چاہیے کسی میں بھی چاہیے آپ کو کچھ بھی ہلپ چاہیے آپ ضرور رکھیں میں یہ چینل بنایا ہے میں نے میں خود گرامیٹ پر گراؤنڈ چاہیوں دیکھوں گاؤں سے پڑھاؤں ہندی میڈیم سرکاری سکول سے پوری ایجویشن رہی ہے میری اس کے باوجود میں کر سکتا ہوں تو کوئی بھی کر سکتا ہے ایسا کچھ بھی impossible نہیں ہے بس خود پر بھروسہ رکھو محنت کرو continue ہوگا بس محنت اور hard work with consistency کے ساتھ hard work ہر کچھ possible ہے اور خود پر بھروسہ رکھو بہت مسکل ہوتا ہے مجھے پتا ہے اس ٹائم پر ایسے بھروسہ رکھنا بہت ضروری ہے محنت کرتے رہو کچھ بھی impossible نہیں ہے دوستے بہت جلدی باقی اور ڈیٹیل ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے آجیر ہوتا رہوں گا یہ بس اسی لئے تھی بچے بہت پریسان ہیں بار بار پوچھ رہے کہ کچھ اوچت بنتا بھی ہے کی نہیں کچھ ہے کی نہیں کیا کریں preparation ایسے ایسی بڑھتی رہی ہے ڈرو مت ہر چیز possible ہے ہمت مت ہارو سب سے بڑی چیز ہے ہمت مت ہارو مجھے پتا یہ تھوڑی ایسی لگ رہی ہوں ایسی بڑھتی رہا ہوں ہمت مت ہارو محنت کرتے رہو سب کچھ ہوگا possible ہوگا ٹھیک ہے دوستو ملیں گے تو محنت کرتے رہو دوستو good night سب بخیر